اور چلے اب خبروں کو وستار سے دیکھتے جالور سے بڑی خبر ہے نیجی سکول کے دلی چھاتر کی مارپیٹ کے بعد موت ہو گئی ہے 20 جولائی کو نیجی سکول کے سنچالک نے مارپیٹ کی تھی مٹکے سے پانی پینے پر بھید بھاؤ کرتے ہوئے یہ مارپیٹ کی گئی تھی گھٹا کے بعد سے چل رہا تھا ماسوم چھاتر کا اپچار آج ماسوم چھاتر کے اپچار کے دوران موت ہوئی ہے سائلہ پولیس نے اسکول سنچالک کو گرفتار کیا سائلہ تھاند شیطر کے سورانہ کا یہ پرکرن ہے لگتار بالک کا علاج جاری تھا اپچار چل رہا تھا 20 جولائی کو نیجی سکول کے سنچالک نے مارپیٹ کی تھی لیکن آج اس بچے نے دم توڑ دیا نیجی سکول کے دلی چھاتر کے مارپیٹ کے بعد موت ہوئی ہے مٹکے سے پانی پینے پر بھید بھاؤ کرتے ہوئے یہ مارپیٹ کی گئی تھی گھٹا کے بعد سہی لگتار ماسوم چھاتر کا اپچار جاری تھا آج ماسوم چھاتر کے اپچار کے دوران موت ہوئی ہے جالور سے سمواتا لڑا رام ہمیں اسے جڑ چکے لڑا رام بے حد ہی اہم ہے جہاں اس طرح کی مارپیٹ ہوئی تھے اس کے بعد امید یہی تھی کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا پوری جانکاری چاہیں گے پورے معاملے میں یہ سائلہ تھانا شیطر کا سورانہ گاؤں کا معاملہ ہے وہاں کے نیجی اسکول کا معاملہ ہے جہاں پر ایک دلیت چاتر سے 20 دولائی کو مارپیٹ کی تھی سنچالک نے اور آروپ یہ ہے کہ جب مٹکے سے پانی چادر نے پی لیا تھا اس کو لے کر بھیدوا کرتے ہوئے اسکول کے سنچالک نے مارپیٹ کی تھی اور مارپیٹ کے بعد بچے کی ستھی بگڑ گئی تھی وہ لگاتار اس کا اپچار چل رہا تھا اور آج اپچار کے دوران موت ہو گئی ہے اور سائلہ پولیس نے آروپی کو گرستار کر لیا ہے اور اب سائلہ پولیس پورے معاملے میں جانت کر رہی ہے آروپی سے پوستار کر رہی ہے اور جیسے ہی یہ موت ہو رہی ہے اس کے بعد پریجنوں نے سائلہ پولیس آنے میں ریپورٹ درد کر رہی ہے اور ریپورٹ آروپی کو گرستار کر لیا ہے جیت بلکل لیکن اس طرح کی گھٹنا ہے دوبارہ نو اس کے لیے بھی کیا کچھ کیا گیا لڑا رام کیونکہ 20 جولائی کا یہ معاملہ تھا عمومن دیکھنے کو ملتے اس طرح کی گھٹنا ہے ہوتی ہے ترنک کارروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سب کچھ بھول جائے جاتا ہے لیکن اس بچے نے جان گواہی ہے اس گھٹنا کے بعد کیا کوئی ایکشن اور بڑا لیا جا رہا ہے کس طرح کی کوئی احتیاد برتنے کی بات پرشاستنے کس طرح پر یہ ایک گمبیر معاملہ سامنے آیا ہے جس میں اسکول کے چے تر کے ساتھ اس طریقے سے بیرنبی سے شامی مارکٹ ہو جانا کی شامیم ہوتت کی لوٹ تک ہو جانا ہے یہ اپنا آپ میں ایک گمبیر معاملہ ہے اور وہ بھی دلیت چے تر کے ساتھ میں بھیجوا کرتے ہوئے مارکٹ کرنا اسے پورے معاملے میں سخصہ ویباغک کو بھی جواب دینا ہوگا کیونکہ سخصہ ویباغک کس طریقے سے منسلنگ کرتا ہے اس ماملے میں سکسا ویباغ نے ابھی جگہ کیا کاروائی کی ہے وہ بھی سکسا ویباغ کی اجیگاڑیوں کو جواب دینا ہوگا حال میں ایف آئے ادرج ہوئی ہے روپی کو پلیس نے گرفتار کر لیا ہے سائلہ پلیس اس پورے ماملے میں جانٹ کریں تو دوسری وہ سکسا ویباغ اور پرساشن اس طرح پر کی طریقے سے کاروائی کی جائے گی تاکہ آگے کسی بھی اسکول میں اس طرح کی کوئی گھجنا نہیں ہو اس طریقے سے ساتھ پر کے ساتھ مارک بٹ نہیں ہو اس کو لے کر کیا پربند کیا جائیں گے کیا کاروائی ہوگی اور کس طریقے سے کٹھو خدم اٹھائے جائیں گے یہ اپنا آپ میں دیکھنا ہوگا اس کو لے کر کلیکٹر اور تمام جو سکسا ویباغ کے ادیگاری ہے ان سے سوال کا جواب مانگا جائے گا بیکل لڑا رامنی کی بیس جولائی کو جب یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد کیا کوئی کاروائی سکشک پر کی گئی تھی سکول سنچالک پر یا پھر اب جبکہ اس بچے کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد کاروائی کی جاری ہے اس پورے معاملے میں سائلہ کے کھانا عدیگاری سے میں نے پوری جاندکاری لی اور اس میں سامنے آیا کہ اس کے پورے معاملے کو لے کر آج ہی اپایا درج ہوئی ہے آج ہی ریپورٹ دی گئی تھی اور ریپورٹ کے بعد میں اپایا درج ہوتے ہی آروپی کو سائلہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اب اس پورے معاملے میں کس طریقے سے کیونکہ فرسٹ انڈیا سب سے پہلے اس خبر کو بریک کر رہا ہے اور کلیکٹر اور تمام جو سکھا ویباہگ ہیں ان تک اس جاندکاری کو پہنچا رہا ہے کہ اس طریقے سے ساتھر کے ساتھ میں دلی ساتھر کے ساتھ میں پریدوا کرتے ہوئے مارپٹ کی جائی تھی بیس جولائی کو اور اس ساتھر کی موت ہو سکتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ سکھا ویباہگ کس طریقے سے پورے معاملے کو لیتا ہے اور کس طریقے سے سکھا ویباہگ ایکشن میں آتا ہے کس طریقے سے دیکاری جو سکھا ویباہگ کے ہیں چلی بہت شکریہ لورا رام آپ کا ایس پوری جانکاری کے لیے